اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مسلمان بہنوں اور پھائیوں کو اسلامیک سیلوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم محترم خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ آج کی ویڈیو کی جانب بڑھیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم اس شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جس نے گزشتہ دنوں خانہ کعبہ میں خودکشی کی یہ ہالناک واقعہ جس پر کوئی مسلمان بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھا لیکن جب ویڈیو منظر عام پر آئی تو ہر چیز واضح ہو گئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس شخص کو غلطی سے کسی نے دھکا دے دیا یا کچھ کا کہنا تھا کہ وہ ریلنگ کی وجہ سے غلطی سے گر گیا لیکن بعد میں جب ویڈیو منظر عام پر آئی تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس شخص نے جانبوچ کر خودکشی کی ہے اور یہ واقعہ آٹھ جون کی رات نو بج کر بیس منٹ پر خانہ کعبہ کے اندر پیش آیا جس کو گرینڈ موسک آف مکہ بھی کہا جاتا ہے سب سے پہلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے جو سب سے پہلے اطلاعات موصول ہوئیں ان کے مطابق کہا جاتا رہا کہ یہ آدمی پاکستانی ہے اور اس پر بہت سارے تبصیر و تجزیے بھی آنا شروع ہو گئے کیونکہ اس شخص نے شلوار کمیز پہنی ہوئی تھی تو ایک تاثر یہی گیا کہ وہ شخص پاکستانی ہے لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شخص پاکستانی نہیں بلکہ ایک فرنچ نیشنل ہے ایک فرنچ شہری ہے جو کہ نو مسلم شخص تھا یعنی کہ اس نے بعد میں اسلام قبول کیا اور اس کا نام عزوز باتوبہ تھا تحقیقات کے بعد یہ بات بھی سامنے آئی کہ عزوز باتوبہ منٹلی شخص تھا یعنی کہ ابنورمل شخص تھا اس کا دماغی توازن درست نہیں تھا اور یہ شخص دو دن پہلے ہی سعودی عرب میں ایک حسب تالم سے ڈسچارج ہوا تھا اور خانہ کعبہ میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے پہنچا تھا اور یہ شخص کل پانچ دن کے لیے سعودی عرب میں داخل ہوا اور اس کی خواہش تھی کہ یہ مکہ مکرمہ میں آخری دس دن جو رمضان کے ہیں ان کے اندر عمرہ کو ادا کرے اور کہا جاتا ہے کہ اچھا پریکٹسنگ مسلمان بھی تھا اس کی کل عمر جو تھی چھبیس سال تھی اور اس نے سوگواران کے اندر اپنی چوبیس سال کی حاملہ بیوی کو چھوڑا اور اس کے دو بچے اور بھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرے محترم سامین اس آدمی کے بارے میں ایک اور بہت اہم انکشاف ہوا کہ جب سیکیورٹی کیمراز کے اندر اس کی مانیٹرنگ کی گئی یعنی اس کی موت کے بعد کے آخر وہ کون کون سی وجہات ہو سکتی ہیں جو اس کی موت کی وجہ بنی تو سب سے پہلی وجہ تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ منٹلی ایل شخص تھا یعنی ابنارمل تھا تو ہو سکتا ہے کہ اس نے دماغی توازن کو کھو کر چھلانگ لگا دی ہو لیکن ایک اور بہت اہم بات پتا چلی وہ یہ پتا چلی کہ شخص نے خودکوشی سے چند لمحے قبل امام کعبہ سے ملاقات کی تھی اور یہ چیز ریکارڈ ہوئی خانہ کعبہ میں موجود سی سی ٹی وی کیمراز میں اور ہوا کچھ یوں کہ اس نے امام کعبہ سے جیسے ہی ملاقات کی اس کے بعد یہ مسجد حرم کی اس چھت کے اوپر پہنچا اور تین سو تیز فیٹ سے کود کر اس نے خودکوشی کر لی اور اسی موقع پر اس کی موت واقع ہو گئی پیرامیڈکس نے بہت کوشش کی کہ اس کی زندگی کو بحال کیا جا سکے لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کی موت لکھی تھی تو یہ وہیں وفات پا گیا یہاں پر جیسے ہی اس نے چلانگ لگائی وہاں پر ہزاروں لوگ موجود تھے بلکہ لاکھوں لوگ موجود تھے جو کہ عمرہ کی آدائیگی کر رہے تھے رمضان میں مسجد حرم کے اندر جو لوگ گئے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ عموماً ویسے ہی رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس نے جب خودکوشی کی تو وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ موجود تھے جنہوں نے اس منظر کو نہ صرف لائف دیکھا بلکہ ایک خوف کی لہر پیدا ہو گئی اور لوگ انتہائی پریشان ہوئے کہ آخر ایسی جگہ جس کو کائنات کی سب سے پیس فول جگہ کہا جاتا ہے جہاں لوگ سکون کی تلاش کے لیے آتے ہیں صرف ایٹرنل پیس یعنی اندرونی سکون کی گرز سے آتے ہیں آخر اس جگہ پر بھی کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے لیکن سامین ایسا ہو گیا آج سے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں کہ خانہ کعبہ ہی کے اندر گرینڈ موسکی کے اندر ایک شخص نے خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کی کوشش کی تھی جس کو سیکیورٹی پر معمور وہاں جو نوجوان تھے جو پولیس تھی ان لوگوں قابو کر لیا گیا اور بحفاظت وہاں سے ہٹا دیا گیا خیر اس شخص کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے بارے میں خوشگمانی رکھنی چاہیے کہ چونکہ ویسے تو اسلام میں خودکوشی حرام ہے کہ اسلام میں خودکوشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے نیز اس شخص کا چونکہ بتایا جا رہا ہے کہ دماغی توازن بھی درست نہیں تھا تو ہو سکتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے خوشگمانی رکھتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ اس نے اپنے اس توازن کی وجہ سے یا اس کا دماغی توازن بگڑا اور اس نے چھلانگ لگا دی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی فرمائے اس کے پیچھے بچوں کو اور اس کی بیوی کو نیز جتنے سو گواران اس نے چھوڑے ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس شخص کو اپنے دین کو اپنانے کی نسبت سے چونکہ اس نے بعد میں اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو حق اور سچ کا راستہ دکھایا تو اللہ تعالیٰ اسی کی نسبت سے اسی کے صدقے شخص کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو بھی مسجد حرم کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں یہ عزاز حاصل عزاز نصیب فرمائے کہ ہم رمضان کی مبارک سعادتوں میں مسجد حرم جائیں اور وہاں پر عمرہ عدا کریں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسلامی سیلوشن چینل سے اب تک کتنا ہی سبسکرائب کرنا مت پھولئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ